دیگو سرائے ویشی ودیالیہ مہا ودیالیہ کا شکشنک ماحول دن بر دن گرتا جا رہا ہے اور ادھر نئے شکشانیجی 2020 کو سرکار لاغو کر کے ویشی ودیالیہ مہا ودیالیہ کے شکشنک ماحول کو اور گرث میں بھیجنے کی ستھیتی پیدا کر دی ہے کے خلاف آل انڈیا سٹڈینٹس فیڈریشن بہار دیش بھر میں ویبھن ترہے کے کارکرم چلا رہی ہیں اوپر ایک سباتے آل انڈیا سٹڈینٹس فیڈریشن دوارہ جی ڈی کالج پر آچاری کا روشپون گھیراو کر دہی چھاتر کو سمبود کرتی ہوئے اے آئی ایس اپ کے پردیشہ دیاکش آمین حمزہ نے کہا انہوں نے کہا کہ گنیش دت مہا ودیالیہ پورے بیہار میں اپنی اکلک تہچان رکھتی ہے جس کا ورطمان سمیہ میں دن پر دن پرتیشتہ گرتی جا رہی ہے جس سے ہمارا سنگٹھن کبھی برداشت نہیں کرے گا سنگٹھن مہا ودیالیہ پرشاثن سے مانگ کرتا ہے کہ مہا ودیالیہ میں نیمیت ورگ سنچالن شروع کرا کر شکشن ایک ماحول قائم کرے نہیں تو آنے والے دنوں میں ہمارا سنگٹھن مہا ودیالیہ پرشاثن کے خلاف اور بھی اگر آندولن کرنے کو باد یہ ہوگا جس کی جواب دے ہی مہا ودیالیہ پرشاثن کی ہوگی زلادیہ شملیش کمار نے کہا پراشوار یہ مہودے کالج پرشاثن سے کم ٹھیکے داروں کی زیادہ سنتے ہیں مہا ودیالیہ پرشاثن سے دن بر دن دھومیل ہوتی جا رہی ہے لالیت نارین میٹھلا ویشو ودیالی کے سنگٹھن کشور کمار اور آندولن کا سمرتن کر رہے اے آئی وائی ایف کے زلاد سہ سنگٹھن مکیش کمار نے کہا مہا ودیالیہ میں پڑھائی کے بدلے لوٹ خسوٹ دلالو ساماج اکتتو کا ڈابن کر رہے گیا ہے جسے بچانے کے لئے تمام چھاتروں کو اکترت ہو کر لڑائی لڑنا پڑے گا گیا تھو پورونی اور جتکار اکرم کے تحتاز دن آنکھ 24 جلائی 2020 کو آل انڈیا سٹوڈنٹ پیڈریشن جیڈی کالج اکائی کے بینر تلینیہ میں تبرد سنچالن کر کورس پورا کرنے کی گارنٹی یو جی پی جی کے چھاتروں کو راج سرکار کے آلوک میں مفت میں شکشا دی جائے جس مد کی فیس اس مد میں خرچہ سنشت کیا جائے مہا ودیالیہ کو دلالو رائے سماج اکتتو سے موقع کیا جائے سہیت ویبین سوالوں کو لے کر کالج پراشواری پروفیسر رام عفدیش کروش پون گھیراو کیا اس سے پہلے چھاتروں کا قرامتی کاری جتھا پٹیل چوکس تزلہ کاریالیس جلوس کی شکل میں بھرشت پرنسپل خوش میں آؤ نامانکن میں ہوئی دھاملی پر روک لگاؤ کالج کو دلالو ایسا ماج اکتو سے موقع کرو سہیت ویبین گگن بھیدی نارے لگاتے ہوئے کالج پہنچا کالج بھرمن کرتے ہوئے پراشواری ککشی پاک پہنچ کر آکروشی چھاتر چھاترہوں نے کالج میں توڑ پوڑ شروع کر دینے تاہوں نے ستیتی کو سنبھاوتے ہوئے آکروشی چھاتروں کو صبح میں تبدیل کر دیا جس صبح کے ادہشتہ کالج کا ادہشتہ انانت کمار کر رہے تھے کالج بھرمن کرتے ہوئے پرہ کی توڑی کمار کررہی کالج بھرمن کریں کالج بھرمن کرنے ویبین کرتے ہوئے پرہوکی جوہم مشکل کرتے ہوئے پوری کرسکے امیلار پڑی کررہ یقین کرنے ویبین کرسکے شات اور پروفیسر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ککچ میں نجر نہیں آتے دس دن لگاتار آپ گیر تھے جس نے بھی ایسا کیا کہ بھرامک اور ست پرتیست گلت ہے مہابیدالے یعنی جی جی کولیج مہابیدالے بہت بڑا کولیج ہے یہاں بہت سارے دسوں میں پی جی کی پڑھائی ہوتی ہے اور ایک ساتھ بہت سارے کار چلتے رہتے ہیں ابھی دسٹنس کی پریچھا چل رہی ہے اور یہاں پریچھا دونوں سٹیں تو اس پریچھا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اگر چھاتوں کا کلاس بھی دیکھنا پڑتا ہے بہت سارے اگر پرنسپل ہر سوائے اپنے چمبر میں ہی بیٹھے رہیں گے تب تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ بہت دیوہائی پرنسپل کہہ آنے کا حق دار نہیں ہے ہم چھاتروں سے سکھ چھک سے کرمچاریوں سے کوئی دوری نہیں رکھنا چاہتا میں ویسا ہی رشتہ رکھنا چاہتا ہوں جیسے دو انسان کے بیچ ایک پویتر رشتہ ہوتا ہے تاکہ ہم ان کی بھاؤناؤں کو ان کی کٹنائیوں کو ان کی دکتوں کو ٹھیک سے سمجھ سکے اور اسے دور کیا سکے پرنسپل تھے وہ دس پرنسپل لیتے تھے یہ ٹھیکے داری کرنے لگے ہیں یہ سب سے بڑی دوربھاگ ہے جو ٹھیکے دار کے اندر یہ کام دیتے ہیں اس کے پھٹی پرنسپل لے لیتے ہیں پھٹی پرنسپل لے لیتے ہیں جو کام اچھا ہے کچھ ہاتھ میں ایک بار دھچال دیجئے گا وہ تمام چیز گیر جائے گا اٹھا گیر جائے گا سمنٹ الگ الگ ہو جائے گا جب ہمارا سنگٹان مان کیا کہ آپ کیسے دار کے یہ روم بنائے ہیں کیسے یہ آپ پرنسپل کیے ہیں لیکن سب سے بڑی دوربھاگ ہے بتانے کے بعد نے پرنسپل بھاگنے لگے ہیں دوسرا سوال جو پی جی کا ایڈمیسن تھا پی جی کے ایڈمیسن میں ہم جب سوال کیے کس طریقہ سے آپ ایڈمیسن لیے ہیں سری اشٹی کا کیسے ایڈمیسن لیے جنرل کا کیسے ایڈمیسن ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے جب میں سبار کیا تو پرنسپل بھاگ گئے ہیں دل دن سے یہ پرداناچار کے کچھا بند ہے ہم کھوج رہے ہیں پرداناچار مل نہیں رہے ہیں تمام مہوں کو لے کر آج ہم لوگ اندولن کر رہے ہیں اگر آج پرنسپل جواب نہیں دیتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم اوہ اندولن کریں گے یہاں تلے کرنی برسی کی جیہنے کا کم کروں گا اس نکمی پرداناچار کا پور پچک کھولنے کا کم کروں گا جب تک آج ہم سام نہیں دیتے ہیں تب تک ہم لوگ اندولن پڑھٹے رہیں گے ہم لے سکمار جلادیہ چیہ آئے تھے